ہلو ایب ریبان اسلام علیکم نمستے سسویکال خوش آمدید آج کے رییکشن ویڈیو میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے امید کرتی ہوں دعا کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریہ سے ہوں دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پڑوسی ملک پاکستان جو بھارت سے دشمنی کے چلتے اور انتہا پسندی کے چلتے اپنے پورے ملک کو گرد میں ڈال چکے ہیں اپنی زلالت اٹھانے کے باوجود بھی کہیں سے بھی صدار کی کوئی کوشش نظر نہیں آتی ابھی حالی میں پاکستان کے منسٹر شیخ رشید جو کہ رافیل کے مقابلے بھارت سے مقابلہ کرنے کے چلتے بھارت کو جنگ کی دھمکی دیتے ہوئے اور ہتیار خریدنے کی بات کر رہے تھے اور فائٹر جیٹ خریدنے کی بات کر رہے تھے تو یہ تمام چیزیں دکھاتی ہیں کہ پاکستان کے اندرونی حالات جو ہیں وہ بس سے بدترین ہو رہے ہیں لیکن پاکستان میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اس میں کیا پڑی ہے ان کو تو صرف یہ ہے کہ انتہا پسندی جس میں اضافہ ہوتا رہے اور بھارت سے دشمنی جو کہ ہمیشہ برقرار رہے آج دیکھ لیتے ہیں پاکستان سے ہی اب آواز اٹھنے لگی ہے پاکستانی میڈیا اب اس پر بات کرتا ہے کھول کر بات کرنے لگا ہے سید مضامل صاحب کا یہ ویڈیو ہے The Bankrupt Pakistan Goodbye Financial Sovereignty IMF Autonomy Bill IMF International Monetary Fund سو بینہ دیر کی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے 1,2,3 and start کیونکہ اب ہماری جو ملکی سسٹینبلیٹی ہے وہ اٹھ سٹیک ہے ہم ایسے چالی نہیں سکتے آگے IMF نے ٹوٹل ہمیں 6 بلین ڈالر دینا ہے over the period of 3 years ہے اور ہماری ہار چیز انہوں نے لکھوالی ہے ہار چیز لکھوالی انہوں نے 6 بلین ڈالر دے کے تین سالوں میں دینا ہے تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ملکی سسٹینبلیٹی اٹھ سٹیک ہے اور نیشنل سیکیورٹی اٹھ سٹیک ہے گورنر پنجاب چودری سرور کہہ رہے ہیں کہ 6 ارب ڈالر 6 بلین کے لیے IMF نے ہم سے سب کچھ لکھوالی ہے اتنا بڑا فیلئر ہو گیا ہے یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے مراد سعید صاحب تحریک انصاف کی پارٹی کے ممبر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ 200 ارب ڈالر ہمبار سے چوری کا پیسہ نوازوں کا زرداریوں کا واپس لے کر آئیں گے IMF کے مو پہ ماریں گے اور لون ختم ہو جائے گا اور ہوا کچھ یوں ہے کہ انہوں نے سٹیٹ بینک آف پاکستان ہی IMF کے مو پہ مار دی ہے اب آپ کہیں گے یہ کس طرح یہ اس طرح کہ ہم اپنے ہی سٹیٹ بینک سے کرزہ نہیں لے سکتے یہ اسی طرح ہے کہ آپ کے گھر میں اپنی ہی تجوری سے پیسے نکال لیں ہیں تو پہلے سامنے والے گھر سے پوچھنا پڑے گا اس کے بعد پیسے نکالوں گا میں وہ پیسے جو میں نے خود کمائے ہیں 2% GDP کا لون چاہیے تھا پاکستان کو اور اس کے لئے IMF سے پوچھا کیا لون لے لیں IMF نے کہا نہیں اور اس طرح آپ کے پورے سب سے بڑے فائنانشل بینک کے اوپر ایک پرائیوٹ بینک نے ایک پرائیوٹ عالمی فرم نے کبضہ کر لیا ہے آپ کے پاس بھیق مانگ کے ان کے پاؤں پڑ کے صرف ایک اختیار ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو بورڈ آف گورنرز ہیں اس کو سیلیکٹ کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے باقی وہ ہر چیز آپ سے چھین کے لے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سٹیٹ بینک کا گورنر ہے وہ کسی بھی لوکل کورٹ میں اعتصاب اس کا نہیں ہو سکتا یہ بھی لکھوا لی ہے آپ سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیب کے سامنے وزیر آزم پیش ہو سکتا ہے سٹیٹ بینک کا گورنر پیش نہیں ہو سکتا کیوں؟ کیونکہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ وہ جو بھی فیصلہ کرے گا لوکلی اس کے اوپر کوئی لا کا پریشر نہیں ہوگا اس سٹیٹ تک معاملات پہنچ چکے ہیں کہ آپ کے اپنے ہزارے آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کے جا رہے ہیں وہ آئی ایم ایف نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک ٹویٹ کیا نا جس میں کراچی کے ساحل پہ سورج ڈوب رہا ہے وہ بڑا سارکیسٹک اور میٹافوریکل تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی ایکانومی ڈوب چکی ہے اتنا بڑا ٹانٹ کیا آپ کو اور آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر ابھی ریسنٹلی پاکستان کی گورنمنٹ کو کیا کرنا پڑے جی؟ تقریباً ایک سو پچاس ارب روپے کے ٹیکس لگانے پڑے ہیں آئی ایم ایف نے کہا کہ ون ففٹی بلین کے ٹیکسز لگائے آپ نے آئی ایم ایف نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ یہ قراردادیں پیش کرو وہاں سے پاس کروا ہو آپ نے کرائیں منی بجٹ پیش کرو آپ نے کروایا پیٹرول کی پرائز اتنی کر دو آپ نے کی گیس کی پرائز اتنی کر دو آپ نے کی تو سارا ملک کون چلا رہا ہے بھائی؟ آپ کو کیا لگتا ہے وزیر آزم عمران خان ملک کے وزیر آزم ہے اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری سٹیٹ اکٹھی ہو کے اس ملک کے فیصلے کر رہی ہے چاہے کوئی بھی سٹیٹ کی انٹیٹی ہو وہ چلا رہے ہیں وہ بھی نہیں چلا رہے چلا کون رہا ہے آئی ایم ایف چلا رہا ہے وہ اس لئے چلا رہا ہے کہ آپ نے کبھی فائنینشل سوورینٹی کے بارے میں سوچا ہی نہیں آپ کی عوام بھی یہی سمجھتی ہے کہ ہمارا ملک اس دن برباد ہوگا جب سرحد سے کوئی دشمن بار توڑ کے اندر گھوسائے گا اور قبضہ کر لے گا بھائی وہ دور چلا گیا ہے اب یہی دور ہے کہ فائنینشل انسٹیٹیوشنز ہی آپ کو بینکرپٹ کر دیتے ہیں اگر آپ کی ملک کی آئیڈیالوجی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جو کہ آپ کی ہے اس کے بعد اپنے دوسرے بھائی کا سن لیں کہ سعودی عرب نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے سعودی عرب نے یہ کیا ہے کہ آج سے دو مہینے پہلے فور پوائنٹو بلین ڈالر کا آپ کو لون دی ہے اور اس کے لئے شرط کیا رکھوائی ہے آپ سے وہ یہ رکھوائی ہے کہ بہتر گھنٹے میں سیونٹی ٹو آرز میں یہ لون واپس کرنا ہے جب بھی میرا دل کرے میں مانگوں اور بغیر کسی وجہ کہ میں یہ لون واپس مانگ سکتا ہوں اور اس پہ فور پرسنٹ آپ نے انٹرسٹ دینا ہے انشاءاللہ چار فیصد سود جیسے اسلامیک بینک والے کہتے ہیں انشاءاللہ چار فیصد اس طرح یہ بھی ساتھ شرط لگائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ ایک سال بعد ہر صورت میں یہ لون واپس کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اور وہ بھی آپ کو ماننا پڑا اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے ٹائم پہ لون واپس نہ کیا تو عالمی کوٹ میں آپ کو لے جائیں گے اور آپ کے کوئی بھی احساسوں کو چھیننے کے مجاز ہوں گے آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی جو لکھوانا ہے ہم سے لکھوا وہ پیسے دے دو بس کرزوں کی ڈیٹیل بھی سن لیں کہ پاکستان نے نائٹین فورٹی سیون سے دوہزار اٹھارہ تک جو کرز لیا سیونٹی ون یئرز کے اندر جو کرز لیا وہ ٹوٹل تھا تھرٹی ٹریلین یعنی کہ تیس کھرب اور دوہزار اٹھارہ سے دوہزار اکیس عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر تین سال میں بیس کھرب روپے لے چکے ہیں ستر اکتر سال میں تیس کھرب اور تین سال میں بیس کھرب اتنی مگنیفیسنٹ اماؤنٹ آپ نے ایک وائر کی ہے صرف تین سالوں کے اندر جو کہ ہمارے ستر سال کے کرزوں کا آلموس سیونٹی پرسنٹ بنتا ہے اور گیا کہاں ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے وہ اسی لیے کہ آپ ایسے ڈیٹ ٹریپ میں پھنس چکے ہیں کہ آپ کے اوپر اس ٹائم ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ بیرونی کرزہ ایک سو سولہ ارب ڈالر ہو چکا ہے اور ون سکسٹین بلین آپ نے کس کس کے دینے ہیں ان ون سکسٹین میں سے صرف سیون بلین ڈالر صرف سات ارب ڈالر آئی ایم ایف کا ہے جس نے آپ سے سب سے بڑا فائنیچر ادارہ لکھوا کے لپیٹ کے لے گئے ہیں آپ کا باقی سارے تو کسی اور کے ہیں سیونٹین بلین ڈالر آپ نے چائنہ کے واپس کرنے ہیں وہ چائنہ جو ہائر دن ہملائیز سویٹر دن ہنیول آپ کا دوست ہے جس نے لاسٹ یئر آپ سے پیسے مانگے تھے اور آپ نے سعودی عرب سے لون پکڑ کے ان کو واپس کیا تھا وہ والا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا انٹرسٹ بھی واپس کر دیں آپ کی میر بانی یونکہ آپ نے دو سال پہلے ان سے لون یہ کہہ کر لیا تھا کہ ہم لوکل بزنس کو سپورٹ کرنے کے لئے پیسے مانگ رہے ہیں جبکہ آپ نے ان سے پیسے لے کے سعودیہ کو واپس کر دیا لون تو ڈبل شاہ جیسے کرتا ہے نا کہ ادھر سے پیسے پکڑ کے ڈبل کر کے اس کو دے دیئے ڈبل کر کے اس کو دے دیئے تو لوگوں نے کہا پتہ نہیں پروفٹ آ رہا ہے تو آپ کی گربی ڈسٹینڈ ڈبل شاہ کی پالیسی بے چل رہی ہے یہ آپ کا حال ہو چکا ہے ایک طرف سے لون پکڑا دوسرے کو واپس کیا اس کے علاوہ 11 بلین ڈالرز آپ نے دینا ہے پیرس کلب کا وہ پیرس کلب جس کی ایمبیسی بند کرانے کے لئے آپ ہر سال پورا ملک جلا دیتے ہیں وہ والا پیرس کلب تو اسی لئے آپ بینکرپٹ ہو نہیں رہے ہو چکے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا عمران خان صاحب کے اپنے ایکس اپوائنٹڈ ایف بی آر کے چیئرمن شبر زیدی یہ جو میرا جو کنکلوجن ہے وہ یہ ہے کہ یہ انٹیٹی جو ہے یہ بینکرپٹ ہے پاکستان اس انٹیٹی بینکرپٹ ہے ہم کہتے رہے کہ بہت اچھا ہے بڑی اچھی چیزیں ہیں بڑا اچھا ملک چل رہا ہے نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہم نے تبدیلی لے آئے ہم مگر دس is wrong in my view the country is at the moment بینکرپٹ سنا آپ نے کہ چیئرمن ایف بی آر خود فرما رہے ہیں کہ ہم بینکرپٹ ہو جائیں گے نہیں ہو چکے ہیں by all logics کیونکہ یہ سعودیہ کے پیسے ہو یا آئی ایم ایف کی گرانٹ ہو یہ چائنا کا لون ہو یہ سب آپ کو واپس کرنا پڑے گا اور کہاں سے کرنا ہے وہ logic میں ہی نہیں آتا کہ کہاں سے پیسے آئیں گے واپس کرنے کے لیے آپ کے پاس اپنے ہی سرکاری ملازموں کو پیسے دینے کے لیے بچے نہیں ہیں آپ کے ابھی recently دو سے تین embassies کے employees نے tweet کی ہیں کہ ہم چار چار مہینے سے بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے مزاک اڑایا پاکستان کی ریاست کا twitter پہ اور ان کے خلاف کاروائیاں کی ہیں government نے کہ کیوں یہ بات leak out کی ہے کر لیں css اب آپ دیں پیپر جا کے comparative exams کی اور gyrokrat بنیں جس state سے آپ نے پیسے اور job security لینی تھی وہ state ہی نیشے گر رہی ہے پوری اور یہ کوئی بتا کیوں نہیں راب کیونکہ سب کو فرمایا گیا ہے کہ مصبت reporting کریں ترجمان بار سے import کی ہیں پانچ چھے قسم کے جو بیٹ کے ڈھول کی بجاتے رہتے ہیں بس اور آگے ایک بندہ کھڑا ہو کے گاتا رہتا ہے اور سب کہتے ہیں واہ 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 بہت زبردست چل رہا ہے میں کہتا ہوں کمال کر دی ہے بہت زیادہ خوبصورت آدمی ہیں اور policies بھی بہت اچھی ہیں ان کی تو کوئی چینل یا کسی بھی جگہ پہ یا کسی ٹاک شو میں کوئی debate نہیں کر رہا کہ this country has gone bankrupt practically by all logics possible اور عوام کو بھی معلوم کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ اصل بات تو بتانی نہیں ہے آپ کو tragedy سے stupidity کو mix کرنا بہت پسند ہے اتنی بڑی problem کے اندر بجائے اس کے کہ عوام کو caution بھی کر دیں آپ کہ یار یہ ہونے جا رہا ہے آپ ان سے چھپا کے یہ بتا رہے ہیں پرسوں کا statement ہے خان صاحب کا اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ہماری economy بھارت سے اچھی ہے which is the fifth largest economy in the world اور state of معراشترا کا GDP آپ کی پوری پاکستان کی country سے بڑھا ہے خان صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری economy ان سے اچھی ہے چلیں ٹھیک ہے جی اس time کے اوپر اس طرح کے جھوٹ بولے جا رہے ہیں آج کی national security policy جو announce کی ہے عمران خان صاحب نے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اب ہمیں finally اب ہمیں ہندوستان سے peace چاہیے جب یہی بات ہم 8-10 سال پہلے کر رہے تھے تو ہم غدار تھے ہندوستان کے یار بھی تھے دشمن آپ کے تھے ٹھیک ہے آج آپ خود ہندوستان سے یاری کی باتیں کر رہے ہیں آپ نے اس ساری information کو سنا اس کا سب سے بڑا factor یہ ہے کہ آپ نے ساری کی ساری state craft کی جو energies ہیں اس کو expend کس بات پہ کیا ideology بیچنے کے اوپر صرف اور صرف آپ نے یہ کیا سعودیہ کی example لے لیں سعودیہ کا مسئلہ کیا ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ نے ملیشیا اور ترکی کو اکٹھا کر کے یہ ایرتگل فورس بنانے کی ٹرائے کی ٹھیک ہے ان کے ڈرامے امپورٹ کر کے یہاں پی ٹی وی پہ لگائے عوام کو brainwash کیا کہ تلواروں کا دور دوبارہ واپس آنے لگا امریکہ کی بات لے لیجئے آپ کہ آپ نے double gameیں کھیلی ان کے ساتھ ٹھیک ہے افغان policy آپ کی کس طرح کی رہی کہ اتنے billions of dollars امریکہ کے جو assistant میں assistance میں آئے آپ کے لیے کیا بنا اس کا کوئی outcome نہیں ملی جو بائیڈن ایک فون نہیں کرتا وزیراعظم کو اور آج سب سے بڑا stakeholder کون ہے ایم ایف کا امریکہ ہے اتنی ہارس چیزیں کون لگا رہا ہے یہ سارے rule state bank کس نے چھین لیا آئے ایم ایف نے چھین لیا کیوں چھین لیا back door امریکہ سے رابطہ ہی کوئی نہیں ہے آپ کا تو کیسے leniency دیں گے آپ کو اس کے بعد میں یہ سن لیجئے کہ اس خطے کے اندر جو آپ نے terrorism کی ہوا کو negate نہیں کیا بلکہ اس میں اور fuel پھینکا ٹھیک ہے اس سے کیا ہوا کہ local جو peace تھا وہ destabilize ہو گیا برباد ہو گیا investment چلی گئی یہاں سے 80's کی دہائی سے آپ نے اتنی belligerent policy کو برسو کیا کہ آج یہاں پہ کوئی پیسے لگانے کو تیار نہیں ہے اور ابھی recently جو داسو پہ جو جی بی کے اندر ایک area جہاں چائنیز انجینئر کام کر رہے تھے وہاں پہ جب attack ہوتا ہے چائنیز انجینئر وہاں چلے گئے وہ وہاں سے واپس بھی نہیں آ رہے اور یہ project دوبارہ start نہیں کر رہے سی پیک کی ساری investment کو roll back کر دیا یہ کیا ہے آپ نے ideology کو بیچ بیچ کے اور سہانے خواب دکھائیں اب بھی میں حیران ہوں کہ جو پاکستانی state کی ego ہے وہ اتنی بڑی ہے بات ایسے کرتے ہیں کہ مغربی culture کے خلاف ہم بنائیں گے ہم مغربی culture کو تباہ کر دیں گے اور ہم اپنا family system create کریں گے اپنی moral values لے کر آئیں گے you are the begging ball of the world for now you are literally begging from any corner possible in this entire planet جہاں سے ایک روپیہ مل رہا ہے حاصلے کیسے ہوں گے اپنی ego کو کم کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے ہاتھ سے معاملات نکل چکے ہیں اسی لئے خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ security گئی آپ کی آپ کو صرف یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ کی standing armies تو موجود ہیں آپ کے border تو کسی حد تک سکھیور ہوں گے آپ کے بات atomic bomb موجود ہے لیکن 6 ارب ڈالر کے لیے آپ کے institute آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں financial institute آپ کے ہاتھ سے جا رہے ہیں وہ اسی لئے کہ آپ نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ یہ وہی دورہ جس میں empire بنائی جاتی ہے اور ملکوں پر قبضے کیے جاتے ہیں ideology کی بیس پر سیاست کی جاتی ہے بات یہ ہے کہ فریدرک نیچے نے کہا تھا کہ a snake that cannot cast a skin has to die and the minds that cannot change their opinions also cease to be mind بات یہ ہے کہ جو سامپ اپنی خال تبدیل نہیں کر سکتا وہ مر جاتا ہے اور وہ دماغ جو اپنی رائے تنتیل نہیں کر پاتے وہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں وہ دماغ نہیں رہتے پھر ختم ہو جاتے ہیں تو آپ سعودی عرب کی طرح کی ایکانومیز کو یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ آپ کو اگر اپنا influence چاہیے اپنا نظریہ چاہیے اسلام کا اپنا version چاہیے تو پہلے survival ہے بھائی بغیر state کے کچھ نہیں ہو سکتا لیکن آپ کو آج تک سمجھ نہیں آرہی ابھی بھی آپ بچوں کو brain wash کرنے پہ لگے ہوئے ہیں single national curriculum لارہے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں اور شدید militarized قسم کی legislation کرتے ہیں آپ یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ایک ایک ادارہ آپ کا چھینہ جا رہا ہے بیرونی انہی طاقتوں کے ہاتھوں جن کو آپ یہ کہتے ہیں کہ agents ہمارے ملک کو نقصان پہنچائیں گے وہ خود آپ لکھ کے دے رہے ہیں کم کرنا ہے مذہبی جنونیت کے خلاف بات کرنی ہے یا یہاں پر جو آپ نے غلط جگہوں پہ مدارس میں investment کر کے ان کو militarize کیا لوگوں کو brain wash کیا اور یہ سوچا کہ سب کچھ چائے برباد ہو جائے ہم نے لڑ مرنا ہے ہم نے cut مرنا ہے اور آپ نے شدید قسم کی beligerent foreign policy کو پرسو کیا یہ result اس کا سامنے آرہا ہے تو اب بات یہ کہ جب تک آپ یہ بات مانیں گے نہیں کہ آپ کی یہ foreign policy کا horrible collapse ہے اور آپ نے اس hybrid regime کو جب سے install کیا ہے تو یہ بالکل perform نہیں کر پائی تب تک کوئی way forward نہیں ہے اور جب تک وہی بات ہے کہ اپنے mind کو اس society کو liberalize نہیں کریں گے یا انسانوں کا معاشرہ تشکیل نہیں دیں گے یا کوئی investment نہیں آئے گی جب تک یہاں ہاتھ مضبوط کریں گے ان کے جن کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں اور جو لڑ رہے ہیں مار رہے ہیں تب تک یہاں پہ fear کا rule رہے گا اور تب تک یہاں پہ کوئی بھی ترقی کے اشاریہ ساندھے نہیں آسکتے سو دوستو دیکھا آپ نے کافی کڑوی سچائی بہت ہی اچھے سے بیان کر دی سید مضمیل صاحب نے یہ پاکستان کی اصل حقیقت ہے بھارت سے دشمنی کے چلتے انتہا پسندی radical extremist forces ان کو بڑھاوا دینا یہ بات بلکل صحیح گئی کہ اتنا زیادہ انتہا پسندی کو بڑھا دیا گیا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی انویسٹ نہیں کرنا چاہتا آج پاکستان میں جانے سے لوگ ڈرتے ہیں پتہ نہیں کب کہاں کون انتہا پسند آئے اور وہ کہاں پر بلاسٹ ہو جائے کہاں حملہ ہو جائے جس طرح سے یہ سی پیک کی بھی بات آئی سامنے تو دیکھئے انتہا پسندی کو اگر آپ ہوا دیتے ہیں آپ اس میں اضافہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے بہت برے نکلتے ہیں اور پاکستان کے بارے میں ہم یہ بات بلکل صاف طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ایک بینک کرپٹ نیوکلئر اسٹیٹ ہے آپ نیوکلئر بوم بنائیے آپ ہتیار خریدیے آپ ساری دنیا کو جنگ کے لیے بڑھائیے آگے ارتغل غازی دکھائیے اپنے ملک کے اندر جہاد کی مانسکتہ کو کہ ساری دنیا میں ساری دنیا کا اسلامی کرن کرنا ہے آپ جب اس طرح کی سوچ کو ہوا دیتے ہیں تو آج وہ سمیں نہیں ہے آج یہ دنیا ایک گلوبل ویلیج میں تبدیل ہو چکی ہے یہاں آپ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے اگر آپ کھڑے رہتے ہیں آپ انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں تو تو آپ آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اگر آپ کا کوئی کانٹریبیوشن ہی نہیں ہے کسی بھی بہتری کی طرف تو پھر یہی ہوتا ہے حال جو پاکستان میں ہوتا ہے اور جو پاکستان کا ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے پاکستان کا اسٹیٹ بینک وہی گر بھی رکھ دیا ہے اور آئی ایم ایف کی جہاں تک بات ہے تو آئی ایم ایف کا ہیڈکوارٹر بھی واشنگٹن ڈی سی میں ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی ستھیتی کیا ہے یہ ان سے جب چائنہ پیسہ مانگتا ہے تو یہ سعودی سے کرد لے کے دے دیتے ہیں سعودی مانگتا ہے تو یہ چائنہ سے کرد لے کے دیتے ہیں یہ پیسہ گل گل گھوماتے ہیں انہوں نے بڑی کوشش ہے کی کہ ہم اس طرح سے ایک مذہبی چورن باٹ کر اور تمام اسلامی کنٹریز کو بھارت کے اگینسٹ کر دیں گے اور ساری دنیا میں ہم جہاد کریں گے اسلامی کرن کریں گے لیکن وہ چیز جو تھی وہ انہی پر الٹی پڑ گئی اور آج حالات ایسے ہیں کہ سید مزمین صاحب نے جو تمام کردی سچائی ہمارے سامنے رکھی ہے یہی حقیقت ہے اور اس پہ ہم سمیں سمیں پر بات بھی کرتے ہیں تو بس میں تو یہی کہوں گی کہ انہیں اپنے ملکوں پر غور کرنا چاہیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھارت کے بارے میں بات کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے ملک کے بارے میں سوچیں اور ابھی آپ دیکھیں شری لنکا میں کتنے بترین حالات ہو رہے ہیں کتنی مہنگائی وہاں پر آ چکی ہے ڈیڈ ٹرپ میں کس طرح سے شری لنکا کو چائنا دے بسایا اور ابھی کے حالات سے پاکستان کو سبق لیتے ہوئے کچھ سیکھتے ہوئے آگے اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہیے نہ کہ اپنی عوام کو ہر وقت چورن بیچنے اور ٹوپی پہنانے کا کام کریں بس یہی ہے نا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے نیا پاکستان پورے خطے میں ہم اسلامی کرن کریں گے یہ تمام چیزوں جو تھی نا اب ان کے کوئی مائنے نہیں ہے اس ساری دنیا میں تلوار کے دم پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہی حال ہونے والا ہے جو کہ ابھی ہم پاکستان کا اندرونی حالات دیکھی رہے ہیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں لکھیں اس پر میں سمیں سمیں پر ذکر بھی کرتی رہتی ہوں کہ بھارت سے دشمنی نہ کریں بلکہ اپنے ملک کو دیکھیں پاکستان کی عوام ریڈیکل ایکسٹریمسٹ سوچ کی طرف نہ بھاگے بلکہ اپنے ملک کے لیے بہتر کریں اور انسانیت کے بارے میں سوچیں ارتغل غازی دیکھ کر آپ ہاتھ میں تلوار اٹھا کر آپ ایسے نہیں سوچ سکتے کہ ٹھیک ہے ہم ایک مذہبی چشمہ لگا کر اور ساری دنیا کا اسلامی کرن کر دیں گے اور اسلامی کرن بھی کیسے سود لینے کی بات جب آتی ہے تو ہم نے سارے مولوی ملناؤں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہیں لیکن وہیں پر آپ دیکھیں سعودی عرب وہ اپنا سود کا پیسہ کیسے چھوڑ دے گا وہیں پاکستان وہ بھی خوب سود کھاتا ہے ان کے بھی بینکوں میں چلتا ہے یہ سب تو یہ تمام چیزیں ہیں جو یہ دوگلہ رویہ ہے یہی ان کو گرد میں لے کے جا رہا ہے